آج کل میری سنتا ہی کون ہے؟ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں سیاست سے ریٹائر ہو کر ہمالیا چلا جاؤں اور ایک سادھو کی زندگی بسر کر دوں۔ ہر کوئی میری تصاویر اور مجسموں کو ہار تو پہنانا چاہتا ہے لیکن میری نصیحت پر کوئی کام دھرنے کو تیار ہی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آنے والی نسلیں مجھے یہ کہہ کر لامتان کریں کہ میں ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کی کاروائی کا حصہ تھا۔ ہندوستان کی تقسیم کی صورت میں جو آزادی ہمیں مل رہی ہے وہ تو لکڑی کے لڈو ہیں۔ کھائیں گے تو پیٹ درد سے مریں گے، نہیں کھائیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ دوستو یہ الفاظ ہیں موہم داس کرم چند گاندی کے جنہیں بھارت میں باپو، مہاتمہ گاندی یا گاندی جی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو گاندی جی ہندوستان کو ایک رکھنے کی بات کر رہے تھے ان پر حملے کیے گئے۔ لوگوں نے ان پر پتھر برسائے، ان کے راستے میں غلازت اور کانچ کے ٹکڑے پھینکے گئے۔ مہاتمہ گاندی کو اتنا ستایا گیا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے جشن میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ بلکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب وہ پاکستان میں رہیں گے۔ ایسا کیوں تھا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف مارڈرن انڈیا کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ مائی کیوریس فیلوز مہاتمہ گاندی زندگی کے آخری حصے میں جس سیاسی زوال کا شکار ہوئے اس کی وجہ تھی ان کی چار چاہتیں۔ چار ایسی خواہشات جن کے لیے انہوں نے زندگی بھر جدوجہد کی تھی۔ پہلی خواہش یہ تھی کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو یعنی پاکستان اور بھارت الگ الگ ملک نہ بنے۔ گاندی جی کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم ان کی لاش پر سے گزر کر ہی ہو سکتی ہے۔ ان کی دوسری خواہش تھی کہ انگریز پرمن طور پر ہندوستان چھوڑیں، کوئی دنگا فساد اور کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مہاتمہ گاندی نون وائلنس پر یقین رکھتے تھے وہ کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے یا فسادات کے خلاف تھے۔ ان کی تیسری وش یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو اپنے تھاٹ باٹ کے بجائے صرف عوام کی خدمت پر کمر بستا رہے۔ اس حکومت کے وزیر ان کی طرح سادہ زندگی گزاریں بلکہ سیونٹ کوارٹرز میں رہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کے بجائے تانگوں میں سفر کیا کریں۔ مہاتمہ گاندی کی چوتھی خواہش دوستو یہ تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان کی تقسیم کی نوبت آ بھی جائے تو ہندوستان اور پاکستان محبت کے رشتے میں بندے رہیں، ان میں کوئی دشمنی اور جنگ نہ ہو۔ تو یہ دوستو ان کی چار خواہشات تھیں۔ لیکن ہوا یہ کہ آزادی کے فوراً بعد ان کی یہ سب خواہشات ان کی آنکھوں کے سامنے مٹی کا ڈھیر بننے لگیں۔ ہندوستان راتوں رات یوں بدلا کہ مہاتمہ گاندی کا فلسفہ اچانک ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا۔ اس تبدیلی کی شروعات ہوئیں راست اقدام، یعنی ڈائریکٹ ایکشن ڈے سے۔ سولہ آگست انیس سو چھالیس نائنٹین فورٹی سکس وہ دن تھا جب مسلم لیگ کے لیڈر قائد عظم محمد علی جنہ کی اپیل پر ہندوستانی مسلمانوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے یا راست اقدام کیا۔ مطلب یہ کہ اس دن ہندوستان بھر میں مسلمانوں نے سڑکوں پر نکل کر کیا میں پاکستان کے لیے ایک تحریک چلائی۔ لیکن تحریک کا یہ دن خونی فسادات میں بدل گیا۔ سب سے زیادہ فسادات، سب سے زیادہ خون خرابہ بنگال کے دارالحکومت کلکتہ میں ہوئے۔ کئی روز جاری رہنے والے ان فسادات میں کم از کم چار سو افراد ہلاک اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ ہندووں اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کا قتل عام کیا، خواتین کو اغواہ کیا گیا اور گھروں کو جلایا گیا۔ کلکتہ سے یہ فسادات ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں پھیلنے لگے۔ ممبئی، دہلی اور بحار وغیرہ بھی فسادات کی لپیٹ میں ایک ایک کر کے آتے چلے گئے۔ صورتحال یہ تھی کہ مشرقی بنگال میں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی وہاں ہندووں پر حملے ہو رہے تھے اور بحار میں جہاں ہندووں کی تعداد زیادہ تھی وہاں مسلمانوں پر جتھوں کے جتھے حملے کر رہے تھے۔ ان حالات میں مہاتمہ گاندی خون خرابہ روکنے کے لیے متحرک ہوئے۔ انہوں نے بنگال میں فسادات سے متاثرہ ہندووں کے علاقوں کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے بحار کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائی اور ایک خط میں لکھا کہ میرے خوابوں کی سرزمین بحار نے خود کو غلط راستے پر ڈال لیا ہے۔ اگر کوئی ایک گروپ غلط قدم اٹھا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرا گروپ بھی بدلے میں وہی اقدام کریں۔ مہنداز کرمچند گاندی دہلی سے ٹرین کے ذریعے پہلے بنگال میں کلکتہ اور پھر نواکھلی پہنچے۔ وہ نواکھلی اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں گھوم پھیر کر نون وائلنس کا درس دیتے رہے، عدم تشدد کا درس دیتے رہے۔ یہ دورہ ان کا بہت خطرناک تھا دوستو کیونکہ ان کے ساتھ کوئی گارز نہیں تھے۔ وہ صرف اپنے ایک سیکٹری اور بنگالی ٹرانسلیٹر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ مسلمانوں اور ہندووں میں نفرتیں ختم کرنے کے لیے گاندی نے یہ طریقہ اکار اپنایا تھا کہ وہ دن کے وقت فسادات سے متاثرہ علاقوں میں جاتے تھے اور رات کے وقت کسی مسلمانوں کے گاؤں میں ٹھہر کر آرام کیا کرتے تھے۔ مہاتمہ گاندی کی کوششوں سے دوستو بنگال کا امن بڑی حد تک لوٹ آیا۔ اس کے بعد مارچ انیس سو سنتالیس نائنٹین فورٹی سیون میں مہاتمہ گاندی نے بیہار میں بھی فسادات سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ پختون قوم پرست رہنما باچا خان بھی اس دورے میں ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ مہاتمہ گاندی جہاں بھی گئے انہیں خوفناک تباہی اور دکھوں کی ایک جیسی داستانیں سننے کو ملی۔ وہ لوگوں کو تسلیہ دیتے رہے اور انہیں انتقامی کاروائیوں سے روکتے رہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب نفرت کے جذبات بھڑک اٹھے ہوں تو امن کی بات کرنے والا ذرا پرایا پرایا سا لگتا ہے۔ بس یہی کچھ گاندی جی کے ساتھ بھی ہونے لگا تھا اور انتہا پسندوں کی نفرت کا رخ اب ان کی طرف پھر گیا تھا۔ یہاں تک کہ ان پر حملے اب شروع ہو گئے۔ علی گھرڈ ریلوے سٹیشن پر ایک حجوم نے ان کی ٹرین پر اٹیک کیا اور حملہ آوروں نے اس بوگی پر سنگ باری کی پتھر برسائے جس میں مہاتمہ گاندی سفر کر رہے تھے۔ البتہ وہ ان حملوں میں محفوظ رہے۔ حملہ آوروں نے ان کے راستے میں گندگی اور کانچ کے نوکیلیں ٹکڑے بھینکنا شروع کیے تاکہ انھیں تکلیف پہنچے۔ اس کے جواب میں مہنداس کرمچند گاندی نے جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں سفر شروع کر دیا۔ وہ خود کو تکلیف دے کر لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے راستے کے پتھر میرے سفر کی رکاوٹ نہیں ہیں۔ دوستو مہاتمہ گاندی کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہندو مسلم پسادات رکے نہیں یہ بڑھتے اور پھیلتے رہے۔ انیس سو سنتالیس نائنٹین فورٹی سیون کی ابتدائی مہینوں میں ہی واضح ہو گیا تھا کہ اب ہندو اور مسلمان برے صغیر میں اکٹھے نہیں رہ پائیں گے۔ ان حالات میں کانگرس پارٹی نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ انہوں نے قیام پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا۔ ہندوستان کی تقسیم یعنی قیام پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کرنے کے پیچھے کانگرس پارٹی کی ایک لوجک تھی۔ ان کی لوجک یہ تھی کہ اگر پاکستان نہ بن سکا تو ہندوستان میں تشدد اور بڑھے گا جس سے ہندوستان غیر محفوظ ہو گا۔ اس لیے قیام پاکستان کی حمایت کر کے مسلم اکثریتی علاقوں سے مسلم میجورٹی علاقوں سے خود کو الگ کر لیا جائے۔ یہاں دوستو آپ کو یہ بات بتا دیں کہ نائنٹین فورٹی سکس کے الیکشنز کے نتیجے میں مرکز میں یعنی برسگیر کے سینٹر میں کانگرس اور مسلم لیگ کی ایک مشترکہ عبوری حکومت انٹیرم گورنمنٹ بنی تھی۔ اس گورنمنٹ کے وزیراعظم پندت جواہر لال نہرو تھے اور وزیرا خزانہ لیاقت علی خان تھے۔ بعد میں اسی حکومت میں شامل لوگ پاکستان اور بھارت کے ابتدائی سیاسی حکمران بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ لیاقت علی خان پاکستان میں وزیراعظم بنے تھے اور انڈیا میں آپ جان چکے کہ پندت جوہر لال نہرو۔ تو خیر دوستو وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹر نے قائد عظم محمد علی جناہ اور پندت نہرو سے مذاکرات کر کے پارٹیشن کی تفصیلات تیہ کی اور تین جون انیس سو سنتالیس نائنٹین فورٹی سیون کو پارٹیشن پلین کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ پھر گیارہ دن بعد فورٹین آف جون کو دہلی میں کانگرس کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں پندت نہرو اور کانگرسی لیڈرز نے ہاتھ اٹھا کر پارٹیشن کے حق میں ووٹ دے دیا۔ لیکن یہاں دوستو ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کانگرس تو تقسیم پر راضی تھی لیکن کانگرس کے سرپرست کرمچند گاندی راضی نہیں تھے۔ کانگرسی لیڈرز کی ہندوستان کو تقسیم کرنے کی سوچ پر مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ نہرو اور سردار پٹیل سمجھ رہے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ ایک اور موقع پر انہوں نے مایوسی سے یہ بھی کہا کہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ میں واقعی بڑا ہو گیا ہوں کیا؟ کیا چیزیں واقعی میری سمجھ میں اب نہیں آتی؟ دوستو وہ یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اب ان کی بات مانے جانے کا کوئی امکان نہیں انہوں نے پارٹیشن کی مخالفت جاری رکھی۔ وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ آنے والی نسلیں مجھ پر لانتان کریں اور کہیں کہ میں ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کی واردات میں شامل تھا۔ مہاتمہ گاندی کی یہ ساری اختلافی باتیں پارٹیشن کی طرف بڑھتے ہوئے ہندوستان میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پسند نہیں آ رہی تھی۔ کانگرس کے لوگ اپنے اس سرپرست سے ملتے تو انہیں سادھو بن کر ہمالیا کے پہاڑوں میں چلے جانے کا مشورہ دیا کرتے۔ اس مشورے کا مقصد مہاتمہ گاندی کو یہ تکلیف دے احساس دلانا تھا کہ آزاد ہندوستان میں ان کے نظریات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر جیسے جیسے تشدد بڑھتا گیا مہاتمہ گاندی اور کانگرس میں فاصلے بھی بڑھتے گئے۔ مہاتمہ گاندی کو محسوس ہونے لگا کہ پندپ نہرو کی حکومت ہندوستانی عوام کے بہتری اور فسادات کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں ہی نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا میں جواہر لال نہرو کو ایک بے تاج بادشاہ کی طرح سمجھتا ہوں۔ پھر بھی ہندوستان ایک غریب قوم ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنا غریب ہے کہ اس کے منتخب لیڈرز کو کاروں میں جانے کے بجائے پیدل چلنا چاہیے۔ محلوں میں رہنے کے بجائے سرونٹ کوارٹرز میں رہنا چاہیے۔ محل میں رہنے والا حکومت نہیں چلا سکتا۔ انہوں نے پندپ نہرو اور سردار پٹیل کو کئی بار مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ وہ دہلی کے محلومہ گھروں اور شاندار آفسیز بیلڈنگ کو بے گھر مہاجرین کے لیے وقف کر دیں، ہوسٹلز بنا دیں۔ بلکہ خود انہوں نے کہا کہ آپ لوگ خود مذہبی لوگوں کے حریجان کوارٹرز میں منتقل ہو جائیں۔ یا پھر مزاروں یعنی کسانوں کے جھوپڑیوں میں رہائشیں اختیار کریں۔ انہیں اس بات پر بھی گلا تھا کہ سرکاری دفاتر میں کرپشن اب اتنی عام کیوں ہے جبکہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں دوستو گاندی جی کو ان کے کچھ پرانے دوستوں نے ایک خفیہ مشورہ بھی دیا کہ وہ پندت نہرو کی حکومت گرانے کے لیے ویسی ہی تحریک شروع کریں جیسی کہ وہ انگریزوں کے خلاف شروع کیا کرتے تھے چلایا کرتے تھے۔ مہاتمہ گاندی نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ اس ادارے یعنی کانگرس اور اس کی حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائیں گے۔ مائیکیونس فیلوز پارٹیشن کی مخالفت اور کانگرس کی حکومت پر تنقید ہی وہ معاملات تھے جن کی وجہ سے کرمچند گاندی کو ایک ممکنہ اہم ترین عہدے سے محروم کر دیا گیا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب انتہاپسند ہندو مہاتمہ گاندی کے گھر پر حملہ آور ہو گئے۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ مونڈ بیٹن کو پندب جواہر لال مہرو نے ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہسٹورین سٹینلے والپٹ کے مطابق مہاتمہ گاندی چاہتے تھے کہ لارڈ مونڈ بیٹن کی جگہ انہیں ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بنایا جائے۔ تاہم پندب نہرو گاندی جی کو یہ عہدہ دینے کے حق میں نہیں تھے۔ والپٹ کے مطابق مونڈ بیٹن کو یہ احساس تھا کہ مہاتمہ گاندی اس عہدے کے صحیح حق دار ہیں۔ تاہم پندب نہرو چونکہ لارڈ مونڈ بیٹن سے بہت سے اسٹریٹیجک معاملات میں مدد لے رہے تھے اس لیے انہوں نے مہاتمہ گاندی کو گورنر جنرل بنانے کا آئیڈیا مسترد کر دیا تھا۔ لارڈ مونڈ بیٹن کے گورنر جنرل بنتے ہی قائد عظم محمد علی جناہ کے خدشات درست ثابت ہونے لگے۔ لارڈ مونڈ بیٹن نے پاکستان کی نظر میں اہم ترین خطے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر برے صغیر کی ایک پرنسلی سٹیٹ تھی۔ پندب نہرو اسے بھارت کا حصہ بنانا چاہتے تھے جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے اپنے آباؤ اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ انہوں نے لارڈ مونڈ بیٹن کے ذریعے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ لارڈ مونڈ بیٹن نے اس منصوبے پر کام کے لیے مہاتمہ گاندی کو چھنا۔ انہوں نے گاندی جی سے کہا کہ وہ کشمیر جا کر ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ سے بات کریں اور کشمیر کو ہندوستان میں شامل کروائیں۔ ماتمہ گاندی نے کشمیر جانے کی حامی تو بھر لی لیکن ساتھ ہی ایک ایسا بیان بھی دے دیا جو مونڈ بیٹن اور کانگرسی لیڈرز کو پسند نہیں آیا۔ گاندی جی نے کہا کہ میں مہاراجہ سے یہ کہنے نہیں جا رہا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الہاق کر لیں۔ ہمیں کشمیر کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ ان کی مرضی کیا ہے۔ گاندی جی یکم آگست انیس سو سنتالیس نائنٹین فورٹی سیون کے روز کشمیر کے دارور حکومت سرینگر پہنچے۔ کشمیر کے بعض مسلمان مہاتمہ گاندی کے دورے کو بھارت سے الہاق کی کوشش سمجھ رہے تھے۔ اس لیے کشمیر میں کئی مقامات پر ان کے خلاف احتجاج ہوئے مظاہرے ہوئے۔ ایسے ہی ایک واقع میں یہ ہوا کہ گاندی جی کار میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ کچھ مظاہرین پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے گاندی جی کی کار کے پیچھے دھونے۔ اس پر کرمچند گاندی نے کار رکھوائی اور لوگوں سے پوچھا کہ وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین میں سے کسی نے کہا ہم پاکستان چاہتے ہیں۔ گاندی جی نے کہا پاکستان تو بن گیا۔ اس پر اسی شخص نے جواب دیا ہم یہاں یعنی کشمیر میں پاکستان مانگتے ہیں۔ مہاتمہ گاندی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور تیزی سے ہارن بجاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ڈرائیور کے اس روئے پر مظاہرین میں سے کسی نے کھینچ کر پتھر مارا اور گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ بہرحال کرمچند گاندی اس حادثے میں محفوظ رہے انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی۔ انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ اور دیگر کشمیری لیڈر سے ملاقاتیں کی اور چار اگست کو جمہو کے راستے راولپنڈی چلے آئے۔ مہاتمہ گاندی کے اس دورے کے نتیجے میں کشمیر کے الہاق کا تو کوئی فیصلہ یا اعلان نہیں ہوا۔ البتہ اس کے فوری بعد کچھ اہم واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ کہ کشمیر کے وزیراعظم رام چندرہ جنہیں کشمیری مسلمان پسند نہیں کرتے تھے انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے اگلے ماں کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ جو مہاراجہ کی قید میں تھے انہیں رہا کر دیا گیا۔ مہاتمہ گاندی کشمیر کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ٹرین کے ذریعے چھے عوست انیس سو سنتالیس کو نائنٹین فورٹی سیون کو لاہور پہنچ گئے۔ لاہور ریل ریس ٹیشن پر انہوں نے ایک اور اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری باقی زندگی پاکستان میں گزرے گی۔ شاید مشرقی بنگال میں یا پھر مغربی پنجاب میں یا پھر سرحدی صوبے میں جسے اب خیبر پختونخواہ کہتے ہیں۔ تاہم مہاتمہ گاندی نے اس اعلان کے دوران یہ بھی کہا کہ فی الحال میں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ میں ابھی بنگال جا رہا ہوں کیونکہ وہاں کے لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں پندرہ آگست کو، ففٹین آگست کو یومِ ازادی سے پہلے ان کے پاس ہوں گا۔ انہوں نے ہندووں سے یہ بھی کہا کہ وہ لاہور کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں مائنورٹیز کے رائٹس کو اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنایا جاتا ہے تو مائنورٹیز کو چاہیے کہ وہ پاکستانی پرچم کو سیلیوٹ کریں۔ لیکن اگر مائنورٹیز کو حقوق نہیں ملتے تو کم از کم میں پاکستانی پرچم کو سیلیوٹ نہیں کروں گا۔ لاہور ریلوے سٹیشن پر اس خطاب کے بعد مہاتمہ گاندی پہلے پٹنا اور پھر کلکتہ چلے گئے۔ اب پندرہ آگست کو آزادی کا دن بہت قریب آ گیا تھا۔ کرمچند گاندی نے ہندوستان میں اپنے تمام پیروکاروں سے اپیل کی کہ وہ پندرہ آگست کو برت یعنی فاسٹنگ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ناج نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، گھی اور تیل نہیں ہے۔ تو پھر ہم آزادی کا جشن کیوں منائیں؟ اس لیے پندرہ آگست کے روز آزادی کا جشن منانے کے بجائے ہمیں برت رکھنا چاہیے، فاسٹنگ کرنی چاہیے، چرخہ چلانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ مہاتمہ گاندی دس آگست کو کلکتہ پہنچے۔ یہاں انہوں نے مسلم لیگ کے لیڈر اور بنگال کے سابق وزیراعظم حسین شہید سہروردی سے ملاقات کی۔ اس وقت بنگال پارٹیشن پلین کے تحت تقسیم ہو چکا تھا۔ مشرقی بنگال مشرقی پاکستان بن چکا تھا جبکہ مغربی بنگال جس کا دالالحکومت کلکتہ تھا وہ ہندوستان کے حصے میں آ چکا تھا۔ حسین شہید سہروردی ابھی تک کلکتہ ہی میں تھے اور مشرقی پاکستان منتقل نہیں ہوئے تھے۔ مہاتمہ گاندی نے کلکتہ پہنچ کر حسین شہید سہروردی سے ملاقات کی۔ انہوں نے تیہ کیا کہ وہ دونوں مل کر فسادات کو روکنے اور امن بحال کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی تیہ کیا کہ وہ ایک ہی عمارت میں رہیں گے تاکہ ہندووں اور مسلمانوں کو بھی بھائی چارے کا درس ملیں۔ تو اب کرمچند گاندی اور حسین شہید سہروردی ہیدری منزل میں منتقل ہو گئے۔ یہ دوستو ایک خالی حویلی تھی جو کچھ مسلمانوں کی ملکیت رہی تھی۔ تاہم اس کے مالکان فسادات کے بعد اب اسے چھوڑ کر کہیں اور جا چکے تھے۔ ویسے آج کل آپ کو بتائیں کہ اس عمارت کو میوزیم میں بدل دیا گیا ہے اور اسے گاندی بھون کہا جاتا ہے۔ تو خیر دوستو مہاتمہ گاندی اور حسین شہید سہروردی اسی بلڈنگ میں ہیدری منزل میں رہنے لگے۔ ان کا ایک ہی عمارت میں رہنا ہندو مسلم اتحاد کی علامت بن گیا۔ دونوں لیڈرز نے شہر کے طاقتور لوگوں سے رابطے شروع کر دیئے اور انہیں امن بحال کرنے کی کوششوں میں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ بہت سے ہندو اور مسلمان جو فسادات کی وجہ سے بے گھر ہو گئے تھے وہ بھی اب اس گھر میں چلے آئے اور اس کے سہن میں خیمے لگا کر رہنے لگے۔ لیکن ہندو انتہا پسند مہاتمہ گاندی کی آمد پر ذرا بھی خوش نہیں تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ گاندی جی یہاں صرف مسلمانوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ کلکتہ تو بھارت میں شامل ہو چکا ہے۔ سو اسی رات کو سیکڑوں انتہا پسند ہندو ہیدری منزل کے باہر جمع ہو گئے۔ انہوں نے نعرے بازی شروع کی اور مہاتمہ گاندی سے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم ان جگہوں پر کیوں نہیں جاتے جہاں سے ہندووں کو نکالا جا رہا ہے جہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس پر مہاتمہ گاندی نے جواب دیا کہ میں یہاں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ ہندووں کی مدد کے لیے بھی آیا ہوں۔ اس پر ہندو انتہا پسندوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ مہاتمہ گاندی نے جواب میں کہا کہ تم مجھے میرے کام سے روک سکتے ہو، مجھے قتل کر سکتے ہو لیکن مجھے ہندووں کا دشمن نہیں کہہ سکتے، میں اس الزام کو قبول نہیں کرتا۔ بہرحال یہ مظاہرہ دوستو کچھ دیر بعد ختم ہو گیا اور ہندو انتہا پسند لوگ پر امن طور پر منتشر ہو گئے۔ اگلے روز یہی ہندو دوبارہ جمع ہوئے اور مہاتمہ گاندی سے پھر بحث کی۔ یہ چودہ اگست کی رات تھی۔ گاندی جی نے ان کے اعتراضات کے جواب دیئے اور آخرکار ان لوگوں کے دل جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ انتہا پسند ہندو جو ان سے لڑنے آئے تھے وہ ان کے اب گن گانے لگے تھے۔ ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا کہ یہ شخص تو جادوگر ہے۔ جو شخص دوستو یہ بات کہہ رہا تھا مہاتمہ گاندی کو جادوگر کہہ رہا تھا وہ ان سے اتنا امپریس ہوا کہ وہ ہیدری منزل کا گارڈ بن گیا۔ یوں دوستو گاندی جی اور حسین شہید سہروردی نے ہیدری منزل کو مرکز بنا کر کلکتہ کو پر امن بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ان کی کوششوں سے کلکتہ میں واقعی ایک امن کی فضا پیدا ہو گئی جس سے لگتا تھا کہ اب یہاں پر کوئی مزید فساد نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل لارڈ مون بیٹن بھی مہاتمہ گاندی کی کوششوں کو سراہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہم نے پچپن ہزار فوج تائنات کر رکھی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں ہنگامیں ہو رہے ہیں۔ لیکن بنگال میں ہماری فوج صرف ایک جوان پر مشتمل ہے اور وہاں کوئی ہنگامیں نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس ایک جوان والی فوج اور اس کے سیکنڈ انڈ کمانڈ مسٹر سوہروردی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی دوران جبکہ مہاتمہ گاندی ابھی کلکتہ ہی میں تھے چودار پندرہ آگست کے وہ تاریخی لمحات آئے جب پاکستان اور بھارت آزاد ہو گئے۔ آزادی کے موقع پر دونوں ممالک میں بھرپور جشن منایا گیا اور اس کی کہانی ہم آپ کو اسی سیریز کی پہلی ویڈیو میں دکھا چکے ہیں۔ لیکن دوستو آزادی کی خوشی میں گاندی جی نے کوئی جشن نہیں منایا۔ چودار پندرہ آگست کی درمیانی رات جب دہلی میں جشن ہو رہا تھا اور نہروت تقریر کر رہے تھے تو گاندی جی کلکتہ کی ہیدری منزل میں بظاہر اس سب سے لا تعلق گہری نیند سو رہے تھے۔ تاہم آزادی کے موقع پر مہاتمہ گاندی کو دہلی میں یاد ضرور کیا گیا۔ جب رات کے بارہ بجے بھارتی پارلیمنٹ میں سنکھ کی آواز کے ساتھ آزادی کا اعلان ہوا تو گاندی کی جائے ہو گاندی کی جائے ہو کے نارے لگنے لگے۔ پارلیمنٹ میں آزادی کی تقریب ختم ہونے کے بعد پندرہ محرو لارڈ مون بیٹن کو ہندوستان کا گورر جنرل بننے کی بازابتہ دعوت دینے پہنچے تھے۔ اس موقع پر بھی مون بیٹن نے مہاتمہ گاندی کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی لمحے پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان کیلئے گاندی جی کی کیا خدمات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گاندی جی نے نون وائلس کے ذریعے ہندوستان کی آزادی کو یقینی بنایا ہے اور آج ہم انہیں مس کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ تو دوستو دہلی میں مہاتمہ گاندی کو یاد کیا جا رہا تھا لیکن دوسری جانب کلکتہ میں مہاتمہ گاندی کے زندگی سخت خطرے میں گھر چکی تھی اور ان پر رات کے وقت ایک گروہ نے حملہ کر دیا۔ ہوا یہ کہ اکتیس اگست کی رات اچانک ہندو نوجوانوں کے ایک گروہ نے ہیدری منزل پر حملہ کر دیا اور ان پر پھینک پھینک کر گھر کے ششے توٹ ڈالے۔ یہ لوگ ایک ہندو کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے اور مسلمانوں پر اس کا الزام لگا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی تک حسین شہید صحروردی اور دوسرے مسلمان اسی بلڈنگ کے سہنے موجود ہیں۔ اس ہنگامے سے مہاتمہ گاندی کی آنکھ کھل گئی، وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے ہندو نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش شروع کر دی۔ مگر ان سب کے سر پر بدلے کے دھن سوار تھی۔ انہوں نے مہاتمہ گاندی کی ایک نہ سنی اور ہنگامہ جاری رکھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ عمارت کے سہن میں موجود مہاجرین کو کوئی نقصان پہنچاتے پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ گئی۔ پولیس کو آتے دیکھ کر مشتل نوجوانوں کا یہ گروب بھاگ گیا اور معاملہ رفا دفا ہو گیا۔ یہ ایک معاملہ تو ٹل گیا لیکن مہاتمہ گاندی کو اس صورتحال سے اتنا صدمہ پہنچا کہ انہوں نے اگلے روز برت رکھنے یعنی بھو خردال کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں لیں گے، یعنی کھانا نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ہنگاموں کو نہیں روک سکتا، اگر میں فسادات کو نہیں روک سکتا تو پھر میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک سو پچیس برس تک زندہ رہنے کی باتیں کیا کرتے تھے تاکہ اپنے نظریات پر اپنی زندگی میں عمل ہوتا دیکھ سکے۔ مگر اب فسادات کو دیکھتے ہوئے وہ زندگی سے نفرت کی باتیں کرنے لگے تھے۔ تو بہرحال دوستو مہنداس گاندی کے برت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور بڑے بڑے رہنما ان کا برت ختم کروانے کیلئے دوڑے چلے آئے۔ ان میں حسین شہید صوروردی تھے، کانگرسی لیڈر صورت بھوز تھے اور بنگال کے ہندو محاصبہ لیٹر دبندرناتھ مکھرجی پی تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی سیاستدان آئے۔ گاندی جی بھوک کی وجہ سے بستر سے لگ چکے تھے۔ یہ سیاستدان ان کے سرحانے کھڑے ہو کر ان کی منت سماجت کرتے رہے کہ وہ اپنی بھوکھڑتال ختم کر دیں۔ انہوں نے گاندی جی کو یقین دلایا کہ ہر صورت میں وہ ہندوستان میں لوگوں کو نون وائلنٹ رکھیں گے۔ کوئی ہنگام آرائی نہیں ہونے دیں گے۔ ان لوگوں کی کوششوں کے نتیجے میں چار ستمبر کی رات کو سوہ نو بجے یعنی چار دن بعد گاندی جی نے اورن جوس کا ایک گلاس پی کر بھوکھڑتال برت ختم کر دیا۔ اس وقت ان کے کمرے میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ مہاتمہ گاندی نے ان سے کہا کہ میں یہ برت اس لیے توڑ رہا ہوں تاکہ پنجاب کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ دوستو یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ بنگال کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک خونی فسادات پنجاب میں پھوٹ پڑے تھے۔ اب مہاتمہ گاندی کی خواہش تھی کہ وہ پنجاب جا کر فسادات رکوانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اپنے کمرے میں موجود لوگوں سے کہا کہ میں آپ کی یقین دہانی پر برت توڑ رہا ہوں۔ مجھے امید ہے یہاں رہنے والے ہندو مسلم مجھے دوبارہ اس پر مجبور نہیں کریں گے۔ انہوں نے کلکتہ کے نوجوانوں سے کہا کہ وہ بغیر ہتھیار اٹھائے امن قائم کرنے کی کوشش کریں۔ سو وہاں ایک امن فوج یا شانتی سینہ دل قائم ہو گئی۔ مہاتمہ گاندی کا برت اور بنگال میں امن کا قیام ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ وہ جلد ہی پورے ہندوستان کو فسادات کی دلدل سے باہر نکال لیں گے۔ چنانچہ وہ ایک نئے مشن اور ایک نئے جوش کے ساتھ ساتھ ستمبر کو کلکتہ سے ٹرین میں بیٹھے اور دہلی کی طرف چل پڑے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ دہلی سے پنجاب جائیں گے اور فسادات رکوانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوستو وہ کبھی پنجاب نہیں پہنچ سکے۔ اس وقت تک ہندوستان میں کئی طاقتور دھڑے ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ پہلے تو صرف کانگرسی لیڈرز ان سے پرخواش رکھتے تھے لیکن اب ہندو طوا کے مسلح جتھوں نے، آمڈ گروپس نے بھی سر اٹھا لیا تھا۔ یہ لوگ ہندوستان کے بارے میں، ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں سیکلورزم سے ہٹ کر بلکل ہی ایک الگ نظریہ رکھتے تھے۔ ایک ایسا نظریہ جس میں محاطمہ گاندی کسی طرح بھی فٹ نہیں بیٹھتے تھے۔ وہ محاطمہ گاندی کے ہندو مسلم بھائچارے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ نسلی اور مذہبی برتری کے قائل تھے اور ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مہنداز کرمچند گاندی ہی تھے۔ انہی میں سے کچھ نوجوانوں نے اپنے راستے کی اس سب سے بڑی رکاوٹ کو، جس کو ہندوستانی باپو کہتے تھے، اسے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ منصوبہ بنانے والے نوجوان کون تھے؟ انہوں نے اپنے رہبر کو قتل کرنے کا پلان کیوں بنایا تھا؟ کیا گاندی جی کو کشمیریوں اور پاکستان کی حمایت پر قتل کیا گیا تھا؟ محاطمہ گاندی کے قتل کے وہ کون سے راز ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے۔ یہ آٹھ لوگوں کا گروپ فوٹو دراصل ایک قاتل گینگ ہے۔ کیونکہ اس میں نظر آنے والا ہر شخص کسی نہ کسی طرح محاطمہ گاندی کے قتل میں ملوث تھا۔ تصویر میں نظر آنے والے پانچ لوگوں کو کرمچند گاندی کے قتل میں سزائیں بھی سنائی گئیں۔ ان میں نکتھو رام گوٹ سے بھی موجود ہے جس نے محاطمہ گاندی پر براہ راست گولیاں چلائیں تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے دوستو کہ وہی گروہ جس نے گاندی جی کو قتل کیا آج بھارت کے ایک طبقے کا ہیرو کیوں ہے؟ کیا محاطمہ گاندی کو پاکستان کی حمایت کرنے پر قتل کیا گیا تھا؟ مہم فیصل رائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف موڈرن انڈیا کے تیسرے حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ سولہ ستمبر انیس سو سنتالیس نائنٹین فورٹی سیون کا دن کرمچند گاندی کی زندگی کا ایک اہم دن تھا۔ اس روز محاطمہ گاندی نے دہلی میں بھنگی کالونی کے قریب ہندو انتحا پسند تنظیم راشتریہ سیوکس سنگھ یعنی آر ایس ایس کے لوگوں سے ملاقات کی۔ وہ ان انتحا پسندوں کو نون وائلنس پر لیکچر دینا چاہتے تھے اور ان کی مسلمانوں سے نفرت کم کرنا چاہتے تھے۔ گاندی جی ہندو مسلم کمیونٹی کے لیے قرآن کی تلاوت بھی کرواتے تھے۔ آر ایس ایس سے اس ملاقات کے موقع پر بھی محاطمہ گاندی نے معمول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت شروع کروا دی۔ یہ تلاوت سن کر آر ایس ایس کے رضاگار مشتعل ہو گئے۔ حجوم میں سے ایک شخص نے چیخ کر کہا ہم تمہیں ان آیات کی تلاوت نہیں کرنے دیں گے۔ اس دوران لوگوں نے گاندی مرداباد، گاندی مرداباد کے نعرے بھی لگانا شروع کر دیئے۔ محاطمہ گاندی نے جب آر ایس ایس والوں کا یہ اشتیال دیکھا تو تقریب ختم کر دی اور چلے گئے۔ کرمچند گاندی اس وقت دہلی میں اپنے دوست گنشام داس برلا کے برلا ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سولہ ستمبر والے واقعے کے بعد پھر ان کی تمام تر تقریبات سیکیورٹی کی وجہ سے برلا ہاؤس ہی میں منعقد ہوتی رہیں۔ مائی کیوریس فیلوز سولہ ستمبر کے واقعے رہے واضح کر دیا تھا کہ محاطمہ گاندی کی نون وائلنس کی پولیسی ناکام ہو رہی تھی۔ ہندو انتحاب سند جو مسلمانوں کے خلاف تھے وہ محاطمہ گاندی کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ہندوستان بھر میں اینٹی گاندی خیالات پھیل رہے تھے۔ خاص طور پر پونہ شہر جو اب پونے کہلاتا ہے وہ گاندی مخالف خیالات کا مرکز بن چکا تھا۔ اس صورتحال نے محاطمہ گاندی کو بھی پریشان کر دیا۔ دو اکتوبر انیس سو سنتالیس نائنٹین فورٹی سیون کو اپنی اٹھترویں سالگیرہ سیونٹی ایٹھ بڑھتے پر وہ زیادہ پرجوش نہیں تھے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا جب سے میں ہندوستان آیا ہوں میں نے کمیونٹیز میں ہم آنگی کے لیے ہارمونی کے لیے کام کیا ہے لیکن آج ہم سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم کہہ رہے ہیں مسلمان کبھی ہم سے وفا نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ اک ناکارہ چیز ہی رہے گا۔ ان حالات میں بھلا ہندوستان میں میری کیا جگہ ہے؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ ایک اور موقع پر انہوں نے کہا کہ آخر میں نے کون سے پاپ کون سے گناہ کیے تھے جو بھگوان یا خدا نے مجھے یہ خوفناک تباہی دیکھنے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ دوستو ایک طرف ہندو انتہا پسندوں کا رویہ مہاتمہ گاندی کو پریشان کر رہا تھا تو دوسری طرف پندت جواہر لال نہرو بھی ان سے دور ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پندت نہرو نے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان سے جنگ چھیڑ دی تھی۔ انہوں نے پچپن کروڑ کی وہ رقم جو بریٹش انڈیا کے خزانے سے پاکستان کو ملنا تھی وہ بھی روک لی تھی۔ مہاتمہ گاندی نے پندت نہرو کے ان اقدامات کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کو بات چیت کر کے مسئلہ حل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں پاکستانی نمائندے کو ہندوستان بلاتا، ہم ملتے، اس معاملے پر بات کرتے اور کسی معاہدے پر پہنچ جاتے۔ ہمیں کسی معاہدے پر ضرور پہنچنا چاہیے تاکہ ہم پرامن ہمسائیوں کی طرح رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم یہ غلطیاں جاری رکھیں کیونکہ اس طرح تو ہم سب خود کو تباہ کر لیں گے۔ مہاتمہ گاندی کی ان باتوں نے ہندوستانی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پندت نہرو پاکستان کے ساتھ بات چیت کے مون میں بلکل بھی نہیں تھے۔ وہ کسی بھی سمجھوتے سے پہلے کشمیر کا زیادہ سے زیادہ حصہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مہاتمہ گاندی کو کچھ ناراضی بھرے خطوط بھی لکھے کچھ پیغمات بھی بھیجے۔ مہاتمہ گاندی نے ایک دن بللا ہاؤس میں اپنے ملنے والوں کو بتایا کہ میں نے کشمیر کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس پر مجھے بری طرح ڈانٹا گیا ہے۔ لیکن میں جو مشورے دے رہا ہوں وہ ایک آجز اور ایک خاکسار انسان کے مشورے ہیں۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان کو آفر کی کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر دونوں ممالک کے درمیان سہولتکار میرییٹر کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بزر دوستو ان کی اس آفر پر بھی پندت دہرونے کان نہیں دھرے۔ تاہم بھارتی فوج کے جنرل ایل پی سین جنہوں نے کشمیر کی یہ جنگ لڑی تھی وہ ایک اور رخ بھی دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب سلنڈر وازدہ تھریڈ میں مہاتمہ گاندی سے اپنی ایک ملاقات کا احوال لکھا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی نے ان سے کہا کہ آپ کشمیر میں محصوم لوگوں کو اور ان کے گھر بار کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو اپنے پاس بوجود تمام ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی ایک طرح سے اس بات کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مہاتمہ گاندی نے کشمیر میں بھارتی فوجی ایکشن کی حمایت کی تھی۔ تاہم مہاتمہ گاندی کی یہ بات فوری طور پر بھارتی حکومت یا پبلک علم میں اس وقت نہیں آئی۔ تو مہنداز کرمچند گاندی کی زندگی میں لوگ یہی سمجھتے رہے کہ شاید وہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پبلک میں ان کے جو بیانات ہم نے پہلے آپ کو دکھائے ان سے تو یہی تاثر ملتا تھا۔ ہو سکتا ہے دوستو مہاتمہ گاندی کشمیر کے مسئلے پر دل سے بھارت کے ساتھ ہو لیکن وہ فسادات کے معاملے پر ہندو انتحا پسندوں کے حامی نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام بند ہو جائے۔ وہ ان کلنگز کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے بھرپور کوششیں بھی کرتے آ رہے تھے۔ تاہم ان کے سامنے ایک مسئلہ یہ تھا کہ کشمیر کی جنگ نے ہندووں کی مسلمانوں سے نفرت اور بھی بڑھا دی تھی۔ اس جنگ کے محول میں ہندو انتہا پسند مہاتمہ گاندی کو نفرت بھرے خطوط لکھنے لگے تھے۔ دو جنوری انیس سو اٹالیس نائنٹین فورٹی ایٹ کو کرمچند گاندی نے ایک ایسا ہی خط پڑھ کر اپنے ملنے والوں کو سنایا۔ خط میں لکھا تھا کہ آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور آپ اب بھی مسلمانوں کے دوست ہیں۔ حالانکہ آپ کو بار بار بتایا جا چکا ہے کہ یہ تصور کرنا ہی بے وکوفی ہے کہ مسلمان ہمارے بھائی یا ہندوستان کے وفادار ہو سکتے ہیں۔ اگر خطانہ خاصتہ ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چھٹ گئی تو کیا میں یہ سمجھوں کہ ہندوستان کے کئی کروڑ مسلمان بھارت کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کے خلاف لڑیں گے؟ اس خط پر گاندی جی نے تاریخی تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا یہی روئیہ تو ہے جس نے ہندوستان کو تقسیم کر دیا ہے۔ کشمیر نے اس زہر کو اور بھی تیز کر دیا ہے۔ اس خط نے اور لوگوں کے روئیے نے گاندی جی کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ جب تک وہ کوئی سخت ایکشن نہیں لیں گے، ہندو مسلم فسادات بند نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اپنا سب سے کارامند ہتھیار دوبارہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر برت رکھنے یعنی بھوک ہرتال کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ اس وقت ڈاکٹرز نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کے گردے فیل ہو رہے ہیں اور بھوک ہرتال ان کے لیے نقصان دے ہیں۔ لیکن گاندی جی نے ڈاکٹرز کی نہیں سنی۔ تیرہ جنوری 1948 کے روز مہاتمہ گاندی نے اپنی بھوک ہرتال شروع کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ستیہ گرا یعنی پرم جدوجہد میں برت یعنی بھوک ہرتال ہی آخری راستہ ہے۔ یہ برت تب ہی ختم ہوگا جب میں اس بات سے مطمئن ہو جاؤں گا کہ تمام گروہوں کے درمیان دلوں کا ملن ہو چکا ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی کلنگز بند کرنے اور پاکستان کے روکے گئے پچپن کروڑ روپے واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس کے بغیر وہ بھوک ہرتال ختم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ان کے اس برت کا فوری لیکن الٹا رد عمل ہوا۔ کچھ انتہاب سن نوجوانوں نے طے کر لیا کہ وہ مہاتبہ گاندھی کو مسلمانوں اور پاکستان کی حمایت کی سزا دیں گے۔ اور گاندھی جی بھوک ہرتال سے نہیں اب ہماری گولنیوں سے مریں گے۔ گاندھی جی، ہی بھوک ہرتالی کو اپنے پاکستان ارادا پاکستان کہ ہمیں گے پاکستان کو ہرے گاندھی کرنے کا مجھے گھر ان گیا کرنے کا مجھے گیا جائے گیا یہ گوپال گوڑسے کا بڑا بھائی نتھو راب گوڑسے تھا جس نے بہاتمہ گاندی کے قتل کی پلاننگ کی تھی۔ اس پلاننگ میں کچھ اور نوجوان بھی شامل تھے۔ نتھو راب گوڑسے کے متعلق آپ بس یہ جان لیں کہ وہ پونہ شہر کا رہائشی تھا جو انٹی مسلم آرگنائزیشنز جیسا کہ ہندو مہا سباب وغیرہ کا گڑ تھا۔ یہ تنظیمیں ہندوستان کی آزادی سے پہلے بھی بہاتمہ گاندی کی مخالف تھیں۔ انیس سو چوندیس نائنٹین تھرٹی فور میں پونہ میں ہی بہاتمہ گاندی پر ایک قاتلانہ حملہ ہو بھی چکا تھا۔ ایک نامعلوم حملہ آور نے ان کی گاڑی کو بم سے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ تاہم کرمچند گاندی کی خوش قسمتی کے حملہ آور نے ان کی کار سے آگے جانے والی کار پر بم پھینک دیا۔ اس حملے میں تین لوگ زخمی ہوئے لیکن کرمچند گاندی جو پچھلی کار میں سوار تھے وہ محفوظ رہے۔ تو دوستو نتھو رام گوڑ سے اس اینٹی گاندی اور اینٹی مسلم خیالات والے شہر میں پلا بڑھا تھا اور یہی انتہا پسند نظریات اس کے ذہن میں رچ بس گئے تھے۔ ہندو شدت پسند تنظیم راشتریہ سیوکسنگ یعنی رس ایس اور ہندو محاصبہ دونوں سے ہی اس کا گہرا تعلق تھا۔ خاص طور پر وہ ہندو محاصبہ کے لیڈر ونائک سوارکر کو اپنا گرو اپنا استاد سمجھتا تھا۔ سوارکر نے کئی برس تک نتھو رام گوڑ سے کی ذہنی تربیت بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ برین واشنگ کی تھی۔ یہ برین واشنگ نتھو رام گوڑ سے کو مسلم دشمنی میں اس حد تک آگے لے گئی کہ اسے مسلمانوں کا ہر ہمدرد اپنا اور ہندوستان کا دشمن دکھائی دینے لگا۔ جب اس نے سنا کہ محاطمہ گاندی نے مسلمانوں اور پاکستان کی حمایت میں برد رکھا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے گاندی جی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بھائی گوپال گوڑ سے اور کچھ دیگر ساتھیوں کے ساتھ قتل کی واردات کے لیے پونہ سے دہلی کا سفر کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ انتہا پسندوں کا یہ گروپ محاطمہ گاندی پر حملہ کرتا گاندی جی نے اپنا برد توڑ دیا۔ وہ اس لیے کیونکہ محاطمہ گاندی کی کوششوں نے آخر کار برف پگلا دی تھی اور حکومت اور لیڈرز سب ہی ان کے مطالبات کے سامنے جھگ گئے تھے۔ اٹھارہ جنوری، ایٹینٹھ جنوری کو وزیراعظم پندت جواہر لال محرو اور وزیر داخلہ ولب بھائی پٹیل، مولانا آزاد اور سو سے زائد سیاسی لیڈرز برلاہوز پہنچ گئے۔ جہاں ان لوگوں نے ایک ساتھ نکاتی ڈیکلریشن پر دستخط کیے۔ اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ دہلی میں سب کمیونٹیز کے لوگ بھائیوں کی طرح رہیں گے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے جان و مال اور مذہبی حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ اس ڈیکلریشن کی تیاری سے پہلے ہی ہندوستانی حکومت نے پاکستان کو پچپن کروڑ روپے بھی جاری کر دیئے تھے۔ تاہم اس بھوک ہڑتال کے نتیجے میں کشمیر کی جنگ ختم نہیں ہوئی، وہ چلتی رہی۔ کشمیر میں اس جنگ کے جاری رہنے کے باوجود دوستو گاندی جی کی یہ آخری بھوک ہڑتال بہت کامیاب رہی۔ انہوں نے ایک بار پھر خود کو ہندوستان کا سب سے بڑا لیڈر ثابت کر دیا تھا۔ لیکن یہ کامیابی عارضی تھی۔ نتھو نامگوڑ سے اور اس کے ساتھ ہی اس کامیابی سے بہت ناخش تھے۔ صرف دو روز بعد بیس جنوری کو انہوں نے مہاتمہ گانڈی پر حملہ کیا۔ نتھو نامگوڑ سے کے چھوٹے بھائی گوپال گوڑ سے نے بنلا ہاؤس کی کھڑکی سے مہاتمہ گانڈی پر گولی چلانے کی کوشش کی لیکن کھڑکی بلندی پر ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ تاہم اس کے ساتھیوں نے بنلا ہاؤس کے لون میں ایک دیسی ساختہ بم فائر کیا اور بھاگ گئے۔ اس دھماکے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا لیکن انہوں کا ایک ساتھی مدن نال پکڑا گیا۔ میں سے فرپ دس کی مختلفار이고 مختلفیاں نہیں ہوا لیکن میں نےhuman جب سے پیکلا۔ من ب enfor已经 کو خ었습니다 جن میں کا triangleador بھائی他是 لاکٹے ہیںہ بچ میں نے حرنا کے کچھ کے ساتتacı کی کیا تھاument میں سے مدور پر مشارگ لے دلد میں ہاؤ ساتھی ہاں چاہتے ہوManڈ پر سے م tapشاہ دا۔ سترالاک سرالین بتا کو ک milksس کردے ہیں جب ساتھی مادمہ گانڈ بشاہ طرق ہر۔ گانڈی پر قاتلانہ حملہ ناکام ہو چکا تھا اور ایک ملزم بھی پولیس کی قید میں تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر پولیس نے باقی ملزموں کو پکڑنے میں کوئی چستی نہیں دکھائی۔ ملزمان جس ٹیکسی میں سوار ہوئے تھے اس کا بھی پیچھا نہیں کیا گیا۔ پولیس نے مدن لال سے بھی کوئی سخت تفتیش نہیں کی۔ مدن لال نے پولیس کو بتایا کہ وہ ایک پنجابی مہاجر ہے اور ایک اچھا ہندو اور ایک ہندوستانی محبے وطن شہری ہے۔ پولیس نے اس بیان کو کافی سمجھا، انہوں نے اس بارے میں کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں کی کہ اس واردات کے پیچھے اصل مقاصد کیا تھے اور کون کون اس میں ملوث تھا۔ یہ ہندوستانی پولیس کی روایتی نااہلی تھی یا کسی نے پولیس کو جان بوجھ کر ایسی تفتیش سے روکا تھا۔ ان سوالات کا تاریخ میں کوئی تشفی جواب نہیں ملتا۔ دہلی پولیس کے علاوہ اس وقت کے بھارتی وزیر داخلہ سردار پٹیل کا کردار بھی دوستو مشکوک رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہلی پولیس ان کے کنٹرول میں تھی۔ وہ خود مہاتمہ گاندی کے شاگرد رہ چکے تھے لیکن انہوں نے بھی تفتیش میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ انہوں نے بس یہ کیا کہ برلہ ہاؤس میں پولیس کے گارز کی تعداد بڑھا دی اور کچھ سادہ لباس پولیس اہلکار بھی گاندی جی کو فراہم کر دیئے جو ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ ادھر مہاتمہ گاندی کی سیکیورٹی بڑھائی جا رہی تھی تو دوسری طرف دوستو نتھو رام گوڑ سے اور اس کا باقی گروپ روپوش ہو چکا تھا۔ یہ گروپ اگلے کئی روز تک دوبارہ حملے کی پلاننگ کرتا رہا۔ اس پلاننگ کے دوران نتھو رام گوڑ سے نے فیصلہ کیا کہ وہ مہاتمہ گاندی کو قریب سے گولی مارے گا تاکہ ان کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہ ہو۔ تو ہوا یوں کہ تیس جنوری تھرٹینت جنوری کو نتھو رام ایک تانگے میں سوار ہو کر برلہ ہاؤس کے اس باغ میں پہنچا جہاں مہاتمہ گاندی لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ گوڑ سے نے اپنے خاکی رنگ کے لباس میں ایک پسٹل چھپا رکھا تھا۔ وہ باغ کی سیڑھیوں کے پاس اس جگہ جہاں یہ یادگار بنی ہے کھڑا ہوا مہاتمہ گاندی کا انتظار کرنے لگا۔ شام پانچ بجے کے بعد گاندی جی اپنے کمرے سے نکلے اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے باغ میں داخل ہوئے۔ لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس جگہ پہنچے تو نتھو رام گوڑ سے ان کی طرف بڑھا۔ وہ مہاتمہ گاندی کے سامنے جھکا اور ہاتھ جوڑ کر انہیں پرنام کیا۔ اس کے بعد اس نے پسٹل نکالی اور انتہائی قریب سے گاندی جی پر تین گولیاں داگ دیں۔ گولیاں ان کے سینے اور پیٹ میں لگیں۔ گاندی جی کے جسم سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا اور پھر وہ وہیں گرے اور گرنے سے پہلے ان کے موں سے بے اختیار نکلا۔ ہے رام، ہے رام۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے جو مہاتمہ گاندی کے مطلق لکھی گئی تقریباً ہر کتاب میں کوٹ ہو چکے ہیں۔ مگر دوستو مہاتمہ گاندی کے سیکٹری ویک لیانم کہتے ہیں کہ میں آخری وقت میں گاندی جی کے قریب تھا، میں نے انہیں ایسا کہتے نہیں سنا۔ تو خیر وہاں موجود لوگ انہیں فوری طور پر اٹھا کر واپس ان کے کمرے میں لے گئے اور لکڑی کی چارپائی پر لٹا دیا۔ مہاتمہ گاندی بے ہوش تھے، کچھ دیر بعد انہیں ذرا سا ہوش آیا تو انہوں نے پانی مانگا، تاہم اس کے بعد وہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ گولیاں لگنے کے آدھے گھنٹے کے اندر وہ دم توڑ چکے تھے۔ سٹیلنے والپٹ کے مطابق ان کی موت شام پانچ بج کر سترہ منٹ پر ہوئی تھی۔ مہاتمہ گاندی کے قاتل کو گولیاں چلانے کے بعد دوستو بھاگنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ دہلی میں امریکی اسفارت خانے کے اہلکار پوم ریس جو مہاتمہ گاندی کی دعایاں تقریب دیکھنے کے لیے آئے تھے انہوں نے نتھو رام گوڑ سے کوئی قابو کر لیا۔ انڈین ائر فورس کے فلائٹ سارجنٹ ڈی آر سنگھ نے قاتل سے پسٹول چھین لیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی لوگ بھی قاتل پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار پیٹ کر کے پولیس کے ہوا لے کر دیا گیا۔ گرفتاری کے وقت نتھو رام گوڑ سے نے کہا، باواہ سے بلند کہا کہ مجھے اپنے اس کام پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ دوستو مہاتمہ گاندی کے قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ جب مہاتمہ گاندی قتل ہوئے تو سردار پٹیل اس وقت برلاہوس ہی میں موجود تھے۔ گاندی جی نے عوام میں جانے سے پہلے ان سے ملاقات بھی کی تھی۔ گونیاں لگنے کے بعد وہ بھی گاندی جی کے پاس پہنچے اور ان کی چارپائی کے سرحانے کھڑے ہو گئے۔ وزیراعظم پنڈب محرو کو بھی جیسے ہی پتا چلا وہ بھی برلاہوس پہنچ گئے۔ کچھ ہی دیر میں اس گھر کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے اور سب لوگ مہاتمہ گاندی کو ایک آخری نظر دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ گاندی جی کی ڈیڈ باڈی کو دوسری منزل پر رکھ دیا گیا۔ ان کے بیٹ کو سرحانے کی طرف سے انچا کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک لیمپ بھی روشن کر دیا گیا تاکہ ان کا چہرہ سب کو دکھائی دے سکے۔ اس رات پنڈب محرو نے بھارتی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کرمچند گاندی کو خراج اقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہماری زندگیوں سے روشنی ختم ہو گئی ہے اور ہر طرف تاریخی ہے۔ اگلے روز مہادمہ گاندی کے جنازے کا جلوس فوج کی نگرانی میں برلا ہاؤس سے نکلا۔ ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی جنازے کے جلوس میں شریک تھے۔ مہادمہ گاندی کے جسم کو ایک فوجی گاڑی پر رکھا گیا تھا جو پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس گاڑی پر پندت نہرو اور سردار پٹیل بھی سوار تھے۔ راستے کے دونوں طرف لاکھوں لوگ کھڑے تھے۔ خواتین دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ غم کے اس محول میں گاندی جی کی ڈیڈ باڈی کو دریعہ جمنا کے کنارے شمشان گھاٹ لے جایا گیا۔ یہاں سندل کی لکڑیوں سے ان کی چتہ تیار کر کے اسے آگ لگا دی گئی۔ اس موقع پر دوستو چتہ کے گرد اتنا زیادہ حجوم ہو گیا تھا کہ گھڑ سوار پولیس احلکاروں نے ایک وقت میں لاتھی چارج بھی کیا اور لوگوں کو پرے ہٹایا۔ بارہ فروری ٹول فروری نائنٹین فورٹی ایٹ کے روز پندت نہرو گاندی جی کی راکھ کا کچھ حصہ لے کر علا آباد پہنچے۔ یہاں بھی ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ مہاتما گاندی کی راکھ والا برتن ایک گاڑی پر رکھا تھا جو پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے آگے فوجی جوان مارچ کرتے ہوئے چل رہے تھے جبکہ بلندی پر فوجی ہیلیکاپٹرز بھی پرواز کر رہے تھے۔ ہیلیکاپٹرز اور فوج کی حفاظت میں پندت نہرو کا کافلہ اس جگہ پہنچا جہاں دریائے گنگا اور جمنا ملتے ہیں اور جہاں کمب کا مشہور زمانہ ملہ بھی ہوتا ہے۔ پندت نہرو مہاتما گاندی کی رشتے دار خواتین کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر دریا میں گئے اور گاندی جی کی راکھ کو پانی میں جگہ جگہ بکھیر دیا۔ باقی راکھ کو برتنوں میں بھر کر ہندوستان کی ہر ریاست کے دارالحکومت میں بھیجا گیا۔ یہ راکھ بعد میں بہت عرصے تک پانی میں بہائی جاتی رہی۔ دوہزار آٹھ ٹو تھوزن ایٹ میں ان کی کچھ راکھ ممبئی کے قریب، بحیرِ عرب، ایرے بین سی میں بھی بہایا گیا۔ اس کے علاوہ دوہزار دس میں ان کی راکھ ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن کے ساحل کے ساتھ ساتھ بحرِ ہند، انڈین اوشن میں بھی بکھیر دی گئی۔ آپ جانتے ہیں دوستو کہ گاندی جی کی نوجوانی کا بڑا عرصہ ساؤتھ افریقہ میں گزرا تھا۔ انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر بھی وہی سے شروع کیا تھا۔ اس لیے ان کی کچھ راکھ احتراماً وہاں بکھیری گئی تھی۔ گاندی جی کے قتل کے ملزم تو پکڑے گئے لیکن قتل کے حوالے سے کچھ سوالوں کے جواب آج تک نہیں مل سکے۔ مثال کے طور پر پہلے بم حملے کے بعد ان کی سیکیورٹی کو انتہائی سخت کیوں نہیں کیا گیا؟ قاتل پستول کے ساتھ بغیر چیکنگ کے برلہ ہاؤس میں کیسے پہنچ گیا؟ اس کے علاوہ ایک سادہ لباس پولیس اہلکار، ایک اسسسٹنٹ اور ایک خاتون ڈاکٹر، یہ تین لوگ جو ہر وقت گاندی جی کے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی اس دن موجود نہیں تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ بھارتی وزیر داخلہ سردار پٹیل نے بھی ان سوالات کو سامنے رکھ کر کوئی تفتیش نہیں کی۔ آخر کیوں؟ یہاں آپ کو دوستو یہ بتا دیں کہ سردار پٹیل وہ کانگریسی لیڈر تھے جنہیں مسلمانوں کا سخت مخالف سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی ہندو انتہا پسند پندک نہرو اور مہاتمہ گاندی سے زیادہ سردار پٹیل کی عزت کرتے ہیں اور انہیں لیڈر مانتے ہیں۔ موجودہ انڈین پرائم نیسٹر نرندر موڈی نے بھارتی ریاست گجرات میں ان کا پانچ سو ستانوے فائیو ہنڈرڈ نائنٹی سیون فیٹ بلند مجسمہ بھی نصب کروایا ہے۔ اسے سٹیچ آف یونٹی وہ کہتے ہیں یعنی اتحاد کا مجسمہ۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے دوستو کہ مہاتمہ گاندی کے قتل میں سردار پٹیل کا واقعی کوئی ہاتھ تھا یا نہیں تھا۔ کرم چند گاندی کے قتل کے بعد بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے۔ گاندی جی کے حامیوں نے ممبئی اور دوسرے شہروں میں برہمنوں کا قتل کیا اور ان کی دکانیں اور گھر تک جلا دیئے۔ آزاد ہندوستان میں یہ پہلا موقع تھا جب ہندو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ گاندی جی کے قاتل نتھو رام گوڑ سے کا تعلق چونکہ رس ایس اور ہندو محاصبہ دونوں سے تھا اس لیے ان تنظیموں کی بھی شامت آ گئی۔ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ نتھو رام گوڑ سے نے جس پسٹل سے گاندی جی پر گولی چلائی تھی وہ انہیں آر ایس ایس کے ہی کسی لیڈر نے دیا تھا۔ آر ایس ایس کے کارکنوں نے مہاتمہ گاندی کے قتل کے بعد مٹھائیاں بھی بانٹی تھی۔ بھارتی حکومت نے آر ایس ایس پر پابندی لگا دی اور اس کے ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں ٹھونچ دیا۔ آر ایس ایس اور ہندو محاصبہ کے کئی لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم دوستو چند سال بعد ہی آر ایس ایس پر پابندی ختم ہو گئی اور پابندی ختم ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وزیر داخلہ سردار پٹیل نے آر ایس ایس کو کلین چٹ دے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ گاندی جی کے قتل کی پلاننگ آر ایس ایس نے نہیں بلکہ ہندو محاصبہ نے کی تھی۔ تاہم سردار پٹیل کے اس الزام کے باوجود پندت محرو کی حکومت نے ہندو محاصبہ پر پابندی نہیں لگائی۔ ہندو محاصبہ کانگریس کی اتحادی حکومت میں شامل رہی۔ اس پارٹی کے لیڈر شیامہ پرساد مخرجی انیس سو پچاس، نائنٹین ففٹی تک کانگریس اینڈ انڈسٹری کے وزیر رہے۔ کرمچند گاندی کو پوری دنیا میں ادم تشدد کے علمبردار کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس لیے ان کا قتل پوری دنیا کے لیے ایک بڑی ایک شاکنگ نیوز تھی۔ امریکی صدر کرومین نے تو گاندی کی موت کو ایک انٹرنیشنل ٹریجڈی قرار دیا۔ قوم متحدہ میں بھی محاطمہ گاندی کی موت کا سوگ بنایا گیا اور ادارے کا پرچم سرنگو رکھا گیا۔ کرمچند گاندی کی موت کا ایک اور اہم ترین رد عمل پاکستانی حکومت کی طرف سے آیا۔ حالانکہ اس وقت پاکستان اور بھارت کی حیثیت دشمنوں کی اسی تھی۔ کشمیر میں دونوں کی افواج آمنے سامنے تھیں اس کے باوجود قائدعظم محمد علی جنہ نے ایک تعزیتی پیغام جاری کیا۔ اس پیغام میں کہا گیا کہ مجھے مسٹر گاندی کی موت پر شدید صدمہ ہے۔ وہ ہندو قوم کے عظیم رہنما تھے اور تمام ہندو ان کی عزت کرتے تھے۔ اس ثانحے پر میں ان کے اہل خانہ اور ہندو قوم سے تہے دل سے تعزیت کرتا ہوں۔ ہندوستان کے لیے یہ ایک عظیم نقصان ہے، ایک ایسے بڑے آدمی کا نقصان ہے اور ایک ایسا خلا ہے جو کبھی بھی نہیں بھر پائے گا۔ مہاتما گاندی کی موت جس گھر میں ہوئی تھی یعنی برلاہوس اسے میوزیم میں بدل دیا گیا ہے۔ اب یہ عمارت گاندی سمریتی میوزیم کہلاتی ہے۔ یہاں گاندی جی کی اینک، ان کی لاتھی اور کپڑے بھی رکھے ہیں۔ جس جگہ مہاتما گاندی بیٹھ کر لوگوں سے بات کیا کرتے تھے اور جہاں انہیں گولیاں لگی تھی وہاں ان کی یادگاریں بھی بنا دی گئی ہیں۔ جبکہ لاؤن کی سیڈیوں پر جہاں جہاں مہاتما گاندی قدم رکھا کرتے تھے وہاں ان کے جوتوں کے نشانات بنا دیے گئے ہیں۔ یہ عمارت جس سڑک پر واقع ہے اسے بھی مہاتما گاندی کے قتل کی تاریخ، ڈیٹھ کی مناسبت سے تیس جنوری روڈ، تھرٹینتھ جنوری روڈ کہا جاتا ہے۔ مہاتما گاندی کی موت جمعے کے دن ہوئی تھی اس لیے جمعے کو ہندو، مرد، خواتین اس عمارت میں جمع ہو کر چرخا چلاتے ہیں اور مہاتما گاندی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مائیکونیس فیلوس کرمچند گاندی کے قتل کا ٹرائل پہلے لال قلعہ دہلی میں ہوا اور بعد میں شملہ میں پنجاب ہائی کورٹ میں اس کی اپینیں سنی گئیں۔ گاندی جی کے قاتل ٹرائل کے دوران ہستے مسکراتے رہے ان کے چہروں سے کسی پچھتاوے کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ جن لوگوں کا ٹرائل ہوا ان میں ہندو مہاسما کے لیڈر ونائک سورکر بھی شامل تھے۔ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے نتھو رام گوڑ سے اور اس کے ساتھیوں کو مہاتما گاندی کے قتل پر اکسایا تھا۔ سورکر قاتلوں کے اس پورے گروپ کو ذاتی طور پر جانتے تھے اور ان کے ساتھ ان کی تصاویر بھی موجود تھیں۔ گرفتار ملزموں میں سے ایک دیگمبر بجے تو سورکر کے خلاف وعدہ ماف گواہ بھی بن گیا تھا۔ اس نے گواہی دی تھی کہ نتھو رام گوڑ سے اور اس کے ایک ساتھی نران آپٹے نے دگمبر کی موجودگی میں سورکر سے ملاقاتیں کی تھی۔ دگمبر نے سورکر کو قاتلوں سے یہ کہتے بھی سنا تھا کہ کامیاب ہو کر واپس آنا۔ تاں بادہ ماف گواہ کی گواہی سورکر کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ قانونی طور پر ایک اور گواہ بھی چاہیے تھا جو کہ نہیں ملا۔ یوں سورکر کو رہا کر دیا گیا۔ نتھو رام گوڑ سے نے بھی سارا الزام اپنے سر لے لیا اور سورکر پر انگلی نہیں اٹھائی۔ اس مقدمے میں نتھو رام گوڑ سے اور نران آپٹے کو سزائے موت دے دی گئی۔ گوپال گوڑ سے مدن لال اور وشنو کرکرے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ تاہم سزاؤں سے پہلے نتھو رام گوڑ سے نے عدالت میں کچھ ایسی بیان بازی کر دی کہ ہندو انتہا پسندوں کی نظر میں وہ ہیرو بن گیا۔ نتھو رام گوڑ سے نے عدالت میں اپنا مقدمہ خود لڑا۔ اس نے ڈیڑھ سو پیرا گراف پر مشتمل ایک بیان تیار کیا اور اسے پانچ گھنٹے میں عدالت کو پڑھ کر سنایا۔ اس طویل بیان میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ مہاتمہ گاندی کا قتل بھارت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ نتھو رام گوڑ سے کے نظریک یہ تھی کہ مہاتمہ گاندی نے ہندوستان کی تقسیم کے مسلم لیگ کے مطالبے کے سامنے سر جھکایا تھا۔ انہیں ہندووں سے زیادہ مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ کشمیر کے معاملے پر بھی وہ ہندووں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ گاندی جی نے ہمیں آزادی دلوائی۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کے مطالبات کے سامنے مسلسل جھکنا یعنی پاکستان کے قیام کے مطالبے کو مان لینا ہندوستان کی آزادی حاصل کرنے کا درست راستہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہندوستان کی ہی سرزمین پر ایک ایسی ریاست قائم کر دی جائے جو ہمسائے کی شکل میں ایک مستقل دشمن ہو۔ اس نے کہا چونکہ مہاتمہ گاندی کو سزا دینے کا کوئی قانونی طریقہ تو موجود نہیں تھا اس لیے میں نے گاندی جی پر گولیاں چلائیں کیونکہ میں یہی کر سکتا تھا۔ قاتل نتھو رام گوڑسے نے یہ اعتراف بھی کیا دوستو کہ مہاتمہ گاندی نے ہندوستانی قوم کے لیے تکالیف صحیح تھی۔ اسی وجہ سے وہ ان کو قتل کرنے سے پہلے ایک بار ان کے سامنے تھوڑا سا جھگا تھا۔ اپنے بیان کے آخر میں نتھو رام گوڑسے نے کہا اکھنڈ بھارت امر رہے وندے ماترم۔ پیوریس فیلوز نتھو رام گوڑسے کو پندرہ نومبر انیس سو چاس نائنٹین فورٹی نائن کو موجودہ بھارتی شہر حریانہ میں امبالا سنٹرل جیل کے اندر پھانسی دے ری گئی۔ اس کا بھائی گوپال گوڑسے عمر قید کاٹ کر رہا ہوا اور واپس پونہ شہر میں جا بسا۔ چھبیس نومبر دوہزار پانچ کو چھاسی برس ایٹی سکس یئرز کی ایج میں پونہ ہی میں اس کی موت ہوئی۔ تاہم وہ جب تک زندہ رہا ہندو اطواہ کی ایڈیولوجی کا پرچار کرتا رہا۔ اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ اسے گاندی جی کے قتل کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ نرتو رام گوڑسے تو پھانسی چڑ گیا۔ لیکن گاندی جی کے قتل اور عدالت میں اپنی بیانبازی کی وجہ سے وہ بھارت کے تمام انتحاب سندھ ہندووں کا آئیڈیل بھی بن گیا۔ خاص طور پر آر ایس ایس اور اس کے سیاسی ونگ بی جے پی اور ہندو محاصبہ جیسے تمظیموں کے لیے تو وہ آج بھی ہیرو ہے۔ چند برس پہلے بھوپال سے بی جے پی کی رکنے اسمبلی پراغیا سنگھ تھاکر نے نرتو رام گوڑسے کو محبے وطن قرار دیا تھا۔ اسی طرح ڈسٹرک گوالیار میں دوہزار سترہ میں ہندو محاصبہ کے آفس میں نرتو رام گوڑسے کا مجسمہ بھی نصب کیا گیا تھا۔ اس مجسمے کو دودھ سے غسل دیا گیا تھا اور ماتھے پر تلک بھی لگایا گیا تھا۔ تاہم بعد میں پولیس نے ایکشن کر کے اس مجسمے کو ہٹا دیا تھا۔ گوالیار میں ہی ہندو محاصبہ والوں نے نرتو رام گوڑسے کے نام سے ایک سٹڈی سینٹر بھی قائم کیا تھا۔ ریاست مدیہ پردیش میں مہاتمہ گاندی کی راکھ چُرائی گئی اور ان کے پوسٹر پر گرین پینٹ سے غدار لکھا گیا۔ دوہزار انیس میں ہندو محاصبہ کی لیڈر پوجہ پانڈے نے تو مہاتمہ گاندی کی برسی کے موقع پر انہیں علامتی طور پر دوبارہ قتل بھی کیا۔ انہوں نے مہاتمہ گاندی کی تصویر والے پتلے پر گولیاں برسائیں اور اس پتلے سے نقلی خون بھی نکالا۔ پوجہ پانڈے بھی گرفتار ہوئی لیکن انہوں نے عدالت میں کہا کہ انہیں اس کام پر کوئی پشتوا نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ اپنا آئینی حق استعمال کیا ہے۔ ہندو محاصبہ اور دیگر انتحاب سندھ گروپ نتھو رام گوڑ سے کی حمایت اور مہاتمہ گاندی کے خلاف نفرت کا اظہار ایسے ہی طریقوں سے آج بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود رسس اور ہندو محاصبہ کے لیڈرز انکار کرتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی کے قتل سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ اس حوالے سے دوستو ہندو محاصبہ کے لیڈر دنیش چندرہ تیاغی کا یہ بیان بھی آپ ذرا سن لیں۔ گاندی جی کے قتل کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں گرا بننے والا کوئی لیڈر موجود نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد بھارت کا مستقبل وزیراعظم پندق جواہر لال نہرو کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ انہیں کی قیادت میں بھارت نے اپنا پہلا آئین کیسے بنایا؟ ہیدر آباد ڈکن اور جونا گڑھ بھارت کا حصہ کیسے بنے؟ اس پر دوستو ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آپ جدید بھارت کی تاریخ کے پہلے دو حصے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اور یہاں کلک کریں۔ اور یہاں جانیے عالمی گریٹ گیم کیا ہے جو اس وقت جاری ہے۔ اور ہاں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر اور سبسکرائب بھی۔ شکریہ